مسئلہ نمبر ستائیس کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے؟ یعنی سفر میں آپ گئے اور آپ کو آسانی لگی آپ نے روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد سفر گرمی کے موسم کا تھا اور آپ جس گاڑی سے جانے والے تھے ہو گئی پنکچر اے سی گاڑی سے آپ آگئے ڈی سی میں اور حالت آپ کی ہو گئی گرمی سے خراب اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں روزہ بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھ کو روزے میں اور چکر آگے معلوم نہیں گرمی جاؤں گا کچھ ہو سکتا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے پیاز بھی لگ رہی ہے تو کیا آپ روزہ رکھنے کے بعد سفر میں روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں مفضی صاحب کہا ہے کوئی ہے مفضی صاحب پٹے جواب دیتے ہیں وہ آدمی روزہ توڑ سکتا ہے کیوں؟ اس آدمی کے لئے اصلاً روزہ رکھنا لازم ہے سفر میں روزہ رکھنا لازم ہے؟ نہیں جائز ہے لازم؟ نہیں جو چیز لازم نہیں ہے وہ آدمی توڑ دیتے ہو اس کے لئے کوئی مسئلہ؟ نہیں ہے اصلاً اس کے پر لازم ہی نہیں ہے تو اگر سفر کے دوران اگر اس کو بہت مشقت محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ سفر میں توڑ بھی سکتا ہے لیکن مقام پیسہ کر سکتا ہے؟ بھوک پیاس لگ رہی ہے پانی پیلیں گے کر سکتا ہے آدمی؟ نہیں سفر میں وہ کر سکتا ہے لیکن مقام پر؟ نہیں لیکن اتنی حالت خراب ہو گئی کہ ایک دم انسان کی جان نکل جائے گی اور ڈاکٹر گولا ان کو پانی نہیں دی تو کچھ تو ہو جائے گا ان کو تو اگر ایسا کچھ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہو اور ایسے وقت میں انسان کہے کہ نہیں میں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا تو یہ آدمی دین کو نہیں جانتا ہے یہ غلو ہے یہ غلو ہے اسلام نے جو یعنی جو اسلام جان بچانے کے لیے مردار تک کھانے کی انجائش بتاتا ہے وہ روزہ توڑنے اور حلال رزق کھانے کی کیوں اجازت نہیں دے گا آدمی کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے اللہ تعالی نے دین کو آسان بنایا ہے وَمَا جَعَلَا لَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ بعض لوگ بلکل بیمار ہو جاتے ہیں نڈھال ہو جاتے ہیں لیکن روزہ نہیں توڑوں گا بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے جو رخصت رکھی ہے اس کو اپنانا چاہیے یہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہے جہاں اللہ تعالی کی حکموں پہ جمنا اور مجاہدہ کرنا دین ہے وہیں اللہ تعالی کی دیوی سہولت کو قبول کرنا وہ بھی دین ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے کون سا مہینہ ہے رمضان مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا دیکھیں سفر میں کیا ہوا سفر میں روزہ رکھنا کس سے ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روزہ رکھا سفر میں رمضان میں حتی بلغ قراء الغمیم آپ قراء الغمیم کے مقام پر پہنچیں فصام الناس لوگوں نے بھی روزہ رکھا لوگوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا فبلغہو ان الناس قد شق علیہم السیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں کے لئے روزہ بہت بھاری ہو رہا ہے لوگوں کو روزے سے بہت مشقت ہو رہی بہت تقلیف ہو رہی ہے فَدْعَا بِقَدْحٍ مِنَ الْمَائِ بَعْدَ الْعَصْرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا وقت تھا عصر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا جاو پانی لے کر آؤ ایک برطن میں لوگ پانی لے کر آئے فَشْرِبَ وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ آپ نے سب کے سامنے پانی پیا کب پیا؟ اب ہمارے جیسا عقلمن ہوتا تھوڑی دیر رک جاتے روزہ پورا ہوتا مفتی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے تھے امت کو عصر کا وقت ہے اور وہ بھی عصر اور صورت ڈوبنے کے والی عصر نہیں ہے جنلی والی عصر ہے تو آپ نے عصر کے بعد اس میں گرمی باقی رہتی ہے تو آپ نے عصر کے بعد آپ نے سب کے سامنے پانی پیا وَالنَّاسُ يَنظُرُونَ سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے اور آپ پانی پی رہے ہیں فَأَفْتَرَ بَعْدُ النَّاسِ وَسَامَ بَعْدُ تو جب لوگوں نے دیکھا بعض صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا رمضان کا مہینہ ہے سفر میں ہے پانی پیا عصر کے بعد افطار ہوتی نہ عصر کے بعد نہیں مغرب بات ہوتی ہے تو آپ نے عصر کے بعد پیا کہا مطلب روزہ کیا کیا آپ نے توڑ دیا تو بعض صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا لیکن بعض نے اپنا روزہ پھر بھی باقی رکھا نہیں نہیں ہم لوگ روزہ نہیں توڑے گی فَبَلَغَهُ أَنَّنَا سَنْسَامُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ اب بھی روزے سے ہیں انہیں روزہ نہیں توڑ رہے ہو آپ نے فرمایا اولائک العصاد وہ نافرمان ہے آپ نے کیا کہا وہ نافرمان ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا چاہیے آپ نے توڑا تو فرما برداری کا تقاضہ کیا ہے ہم بھی توڑ دیں تو جیسے فعل میں اقتداء ہے ترک میں بھی ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں پر گویا کے ڈانٹ کے طور پر کہا اولائک العصاد یہ نافرمان ہے اس سے ایک بات یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور الفاظ نہ صحیح کے ہیں تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسافر کو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تکلیف نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یعنی آپ کو کیا بتایا گیا کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ توڑ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا خود اپنا روزہ توڑا تاکہ لوگوں کو ایسا لگے معلوم پڑے کہ روزہ توڑنا سفر میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر واقعی تکلیف ہونے لگے تو روزہ توڑ سکتے ہیں تو آپ نے خود اپنا روزہ توڑ دیا یہ عمل کے ذریعے سے تعلیم کی ایک مثال ہے تو آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوا ایسا کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنا روزہ تکلیف بھی ہو رہی ہے اور توڑا نہیں تو آپ نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے اپنا روزہ توڑا تاکہ ان کی لئے آسانی ہو اور یہ خود ہی نہیں توڑ رہے ہیں آپ نے کہا نافرمان ہے تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قبول کرنا چاہیے چاہے عقل کے خلاف ہو بلکہ اگر آدمی کو کوئی عمل تقویٰ کی خلاف دکھائی دے رہا ہے تقویٰ عقل کے تابع نہیں ہے تقویٰ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ایسے وقت میں روزہ توڑ دینا تقویٰ ہے تو روزہ توڑنا سمجھداری ہے یہ تفقہ یہ فقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا روزہ توڑا تو مسافر اپنا روزہ سفر کے دوران اگر توڑ دیں تو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے ساٹھ بعض لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں جو روزہ توڑے ساٹھ رکھنے پڑیں گے تو یہ تیز اچھے نا اس سے ساٹھ روزے نہیں رکھنے پڑیں گے کتنے ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا ساٹھ نہیں ساٹھ نہیں